لاہور کے جناح اسپتال میں دہشتگردی کی فرضی مشک نے ہسپتال کا نقشہ ہی بدل دیا دہشتگردوں کی خبر سنتے ہی بھگدر مچ گئی لواہکین اپنے پیاروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے دھکم پیر میں کئی شیشے بھی ٹوٹے تفصیلات اس ریپورٹ میں یہ مناظر کسی دہشتگرد حملے کے نہیں اور نہ ہی یہاں لگی ہے کوئی آگ یہ تو تھی دہشتگردوں کے ممکنہ حملے سے نمٹنے کی ہنگامی مشک جس نے جناح اسپتال کا غلیہ ہی بگاڑ دیا جناح اسپتال انتظامیہ نے کسی کو بتائے بغیر کرائی دہشتگردی سے نمٹنے کی مشک دہشتگردوں کی موجودی کی خبر سنتے ہی ہسپتال میں بھگدر مچ گئی ہسپتال کاملا جس کا کام ہنگامی حالات سے نمٹنا اور لوگوں کی مدد کرنا ہے سب سے پہلے بھاگ نکلا ومڈسپوزل سکوارڈ کی ٹیم بھی طلب کی گئی جناح اسپتال میں بھگدر سے کئی شیشے کے دروازے بھی ٹوٹ گئے ڈاکٹر، نرسے، پیرامیڈک سٹاف سب ہی مشک سے لائم تھے یہاں تک کہ زیادہ تر مریضوں کے لواحقین بھی اپنے بیاروں کو اسپتال میں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے جناح اسپتال انتظامیہ کو جہاں دہشتگردی سے نمٹنے کی مشک مہنگی پڑی وہیں اصل صورتحال کا پتہ چلنے پر اسپتال عملے اور مریضوں کے لواحقین نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا مئر کراچی وسیم اختر نے ایک بار پھر پی ایسل کراچی میں کرانے کی خواہش کا اظہار کر دیا کہتے ہیں پی سی بی کا فائنل شہر میں شہر قائد میں کروایا جائے اب تو کراچی کنگز کی بھی جیت ہو گئی فائنل ہوا تو پورا شہر سٹیڈیم میں موجود ہوگا تفصیلات دیکھئے اس رپورٹ میں مئر کراچی وسیم اختر نے جنوبی کوریا کے شہر جنجو کے مئر مسٹر ڈی کے ساتھ مزار قائد پر حاضری دی بعض ازا میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے مئر کراچی کا کہنا تھا کہ پی ایسل کا فائنل کراچی میں کروائیں اب تو کراچی کنگ بھی جیت گئی ہے ابھی بھی آفر جو ہے وہ ویلڈ ہے ہماری ابھی دو میچ بھی میرے خیال میں کراچی کنگ جیت گیا ہے تو اگر اس کو پھر سے کنسیڈر کیا جائے اور کراچی میں اگر پی ایسل کا فائنل ہو جائے تو ہم اس کو بہترین طرح سے ارگنائز کر سکتے ہیں اور پورا کراچی موجود ہوگا انشاءاللہ اسٹیڈی میں دیکھنے کے لیے میچ کرو ان کا کہنا تھا کہ جنوبی کوریا کا شہر جنجو ایک ترقی آفتہ شہر ہے میر کا کراچی آنا خوش آئین ہے ان سے بلاقات معاملات پر مضبط باتچیت ہوئی ہے مسٹر لی نے وفت کے ہمراہ کیم سی بلڈنگ کا بھی دورہ کیا وسیم اختر کا کہنا تھا کہ میر جنجو کی خواہش ہے کہ دونوں شہر ایک دوسرے کے قریب آئیں جنجو سٹی کی جو آبادی ہے وہ ہم سے بہت کم ہے کوئی تین لات ساٹھ ہزار آبادی ہے چھوٹا شہر ہے اور بہت ترقی کر رہا ہے ہم نے اپنی بات کے ساتھ ساتھ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایشیوز ہیں وہ سامنے رکھے کہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا جائے میر کراچی کا کہنا تھا کہ مختلف شعبوں میں جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر کام کریں گے ہم نے اپنے مسائل سامنے رکھ کر بہامی تعاون کی درخواست کی ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر منزر رزی کے ساتھ یاسر سلیم وقت نیوز کراچی کچھ عدالتی امور کی بات کریں گے سپریم کورٹ نے شریف خاندان کی شوگر ملز جنوبی پنجاب منتقل کرنے اور تین شوگر ملز کے آپریشن روکنے کے حکم پر نظر سانی کے درخواستیں خارج کر دی عدالت کا کہنا ہے کہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے عدالت آلیہ کو فیصلہ کرنے دیا جائے چیف جسس ساکیم نصار کی سرراہی میں تین رکھنی بینچ نے شوگر ملز کی جنوبی پنجاب منتقلی کے خلاف درخواست کی سمات کی بینچ نے نظر سانی کے درخواستیں خارج کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں شوگر ملوں سے متعلق کیس شروع ہو چکا ہے ہائی کورٹ کو معاملے کا فیصلہ کرنے دیا جائے جہانگیر سرین کے وکیل احتزاز احسن نے درخواستوں کی سمات سفریم کورٹ بینچ کرتے ہوئے کہ اس کا کی اتفاق شوگر ملز کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے شوگر ملز کی کرشنگ روکنے کے حکم پر نظر سانی کی درخواست ظاہر کی سفریم کورٹ نے گزشتہ سمات پر جنوبی پنجاب منتقل کی جانے والی شوگر ملز کو کرشنگ سے روکنے کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کو سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا عدالت نے اتفاق چہدری اور حسیب بکاس شوگر ملز کے تمام آپریشنز روکنے کی ہدایت کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے شریف خاندان کی شوگر ملو کے متعلق کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سمات کا آغاز کر دیا ہے چیف جسد لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی شریف خاندان کے وقیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری نوٹیفکیشن کے بعد ملو کی منتقلی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں لہٰذا منتقلی کے خلاف درخواستیں مسترد کی جائیں عدالت نے قرار دیا کہ ایک ہی خاندان کے تین ملو کی منتقلی کی جا رہی ہے لگتا ہے ایک ہی خاندان کے لیے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے عدالت نے اس تفسار کیا کہ شریف خاندان کی ملو کے علاوہ بھی کسی مل نے منتقلی کے لیے درخواست دی یا نہیں اس حوالے سے ریکوڈ پیش کیا جائے جبکہ کیس کے فیصلے تک ملو میں کرشنگ بند ہی رہے گی عدالت نے کیس کی سمات 21 فروری تک ملتوی کر دی وزیراعظم کے معامل خصوصی برائے خارجامور تارک فاطمی نے کہا ہے پاکستان خطے میں آمن کاغا ہے افغانستان کے آمن میں اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں صداد دہشتگردی کے سفیر نے وزیراعظم کی معامل خصوصی تارک فاطمی سے ملاقات کی جس میں آسٹیلوی سفیر کو ان صداد دہشتگردی کے حوالے سے کیے گئے پاکستان کے اقدامات پر بریفنگ دی پاکستان خطے میں قیام امن چاہتا ہے افغان امن عمل میں افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر آسٹیلوی سفیر نے خطے میں قیام امن کے لیے کی گئی پاکستانی کوششوں کی تعریف کی دوسری جانب افغانستان سے متعلق سیکرڈی جنرل اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے بھی تارک فاطمی سے ملاقات کی جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور خطے میں قیام امن پر تبادلہ خیال کیا گیا تارک فاطمی کا کہنا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے افغان حکومت کے تعاون کی ضرورت ہے چار ملکی کور گروپ افغان مسئلے کے حل کے لیے موسر فورم ہے اس موقع پر سیکرڈی جنرل اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے افغان امن عمل میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی پاکستان مسلم ایک فنکشنل نے سانے سیون شریف کے خلاف مضمتی قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وفاقیوں صوبائی حکومتیں قومی ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل کریں دہشتگردی کے اتنے بڑے واقعے نے سندھ حکومت کے کارکردگی کی کلعی کھول دی ہے سانے ہائے سہون شریف کے خلاف قرارداد سنکشنل لیگ کے پارلیمالی لیڈر نند کمار گوکلانی نے جمع کرا آئی قرارداد کے مطن میں کہا گیا ہے کہ اندوناک واقعے میں شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی ہے دنیا کا کوئی مذہب انسانی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا دہشتگردی کی لرزہ خیز وارداد سے صوبے میں امن و عامہ کی صورتحال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وفاق اور صوبائی حکومت قومی ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل کریں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلا سندھ کے آبائی حلقے میں سیکیورٹی کی صورتحال اس قدر ابتر ہے تو دیگر ازلا کا پھر خدا ہی حافظ ہے قرارداد کے مطابق نوے کے قریب معصوم انسانی جانوں کے زیاہ پر بھی حکومت اپنی نا اہلی تسلیم نہ کر کے دھٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہے سندھ ہائی کورٹ میں موڈل آیان علی کا نام ایسیل سے نہ نکالے جانے سے متعلق بخواست کی سماعت کی گئی آیان علی کے وکیل کی جانب سے سپریم کورٹ کے حکامات کی نقل جمع نہ کرانے پر عدالت نے کیس کی سماعت تین مارک تک ملتوی کر دی جسے سید فاروق شاہ کے سربراہی میں ڈوین بینچ نے موڈل آیان علی کے نام عدالتی حکم کے باوجود ایسیل سے نہ نکالے جانے کے خلاف درخواست کی سماعت کی عدالت نے آیان علی کے وکیل سے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی نقل کہاں ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ابھی آرڈر کی کوپی نہیں آئی جس پر عدالت نے درخواست کی سماعت تین مارچ تک ملتوی کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر حکمات کی نقل جمع کرانے کا حکم دے دیا آیان علی کی جانت سے سندھائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ عدالت نے موڈل کا نام ایسیل سے نکال دیا ہے مگر وزارت داخلہ کی جانت سے نام نہیں ہٹایا جا رہا پنجاب یونیورسٹی کے سالانہ کانوکیشن میں طلبہ و طالبات میں دگرییاں تقسیم کی گئیں مہمان خصوصی وزیر ہائر ایڈوکیشن پنجاب سید رضا علی گلانی کا کہنا ہے کہ جامعہ پنجاب کو دنیا بھر کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل کریں گے تفصیلات میزہ رنزان بیک کی ریپورٹ میں جامعہ پنجاب کے ایک سو پچیس سالانہ کانوکیشن میں تیرہ فکیلٹیز کے ایک ہزار چار سو چوون طلبہ و طالبات میں دگرییاں تقسیم کی گئی جن میں ایک سو اٹھتر بی ایس آنرز دو سو اٹھتیس ماسٹرز سات سو اٹھتیس ایمفل اور ایک سو چھبیس پی ایچ ڈی ہولڈرز تھے ماسٹرز کے چورانوے اور بی ایس آنرز کے اس سی طلبہ کو گول میڈلز اور سلور میڈلز سے بھی نوازا گیا وزیر ہائر ایڈوکیشن پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں شامل کریں گے ہمارے طلبہ میں بہترین سالائیتیں موجود ہیں سید رضا گلانی نے کہا کہ بعض قوت پاکستان اور پاکستانیوں کو نہ صرف بدنام کننے میں مصروف ہیں بلکہ ہمیں کمزور کننے پر بھی تولی ہوئی ہیں دہشتگردی اور تخریب کاری کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا ہماری فورسز بہترین خدمات انجام دے رہی ہیں وی سی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر زفر موین ناصر نے وزیر ہائر ایڈوکیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں میڈیکل کالیج پانچ ہوسٹلز اور دس بسے فرام کر دیں جو بعد ازاں قائم ہونے والے ایک نیایت ہی عالی میڈیکل کالیج کے ملحقہ ہسپتال کی صورت اختیار کر لے گا مجھے یقین ہے کہ طبی تعلیم اور صحت عامہ کا یہ عظیم الشان مربوط منصوبہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں ضرور پایا تکمیل کو پہنچے گا کنوکیشن کے اقتطاہم پر مہمان خصوصی کو سوینئر بھی پیش کیا گیا کیمرمند زین العابدین کے ساتھ مرزا رمضان بیک وقت نیوز لاہور اسلام آباد میں بین الازلائی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹورنمنٹ کھیلا گیا جس میں اس زون کی ٹیم نے باقی چار ٹیموں کو مات دے دی مزید تفصیلات اسلام آباد سے وسیم رزاق کی رپورٹ میں اسلام آباد میں بین الازلائی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا ٹورنمنٹ میں پانچ زونز ایسٹ ویسٹ نارت ساؤت اور گلکت بلدستان کی ٹیموں نے حصہ لیا تقریب کے مہمانے اکسوسی پاکستان کرکٹ بورٹ کے ممبر گورننگ بارڈش کیل شیخ کا کہنا تھا کہ اچھی کارکردی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کی ترویج کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے لوگوں کو یہ زون عظم نہیں ہوتے لیکن زونوں کی کرکٹ جو ہیں اصل کرکٹ ہے میں آپ کو بتاؤں اگر زونوں سے لڑکے پرفارم کریں گے تو انشاءاللہ وہ پھر آئی سیئے بھی کھیلیں گے اسلامباد بھی کھیلیں گے اور پھر پاکستان بھی کھیلیں گے تو مجھے بڑے خوشی ہے کہ پیس زون نے یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے اس موقع پر بھٹو کرکٹ گراؤن کے چیئرمن اجمل سابر نے کہا کہ ٹورنامنٹ کا مقصد کھلاڑیوں میں کرکٹ کے جذبے اور شوک کو مزید اوبارنا ہے پیرا اور میری ٹیم کا یہ تھا کہ ہم جونئر لیولز پر زیادہ کام کریں تاکہ ہم زیادہ لڑکے آپ کو دے سکیں انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ جو ٹیم ہم نے اس تفاہ کھلائی ہے اس میں پانچ چھے لڑکے ایسے ہیں جو انشاءاللہ ریجون کو اور اس میں دو تین لڑکے ایسے نکلیں گے انشاءاللہ جو پاکستان کو صرف کریں گے تقریب کے احتتام پر ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم ایس زون کے تمام کھلاڑیوں اور میریجمنٹ میں شیلز تقسیم کی گئی مہمارک سوسی شیلز شیئے کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مارچ میں نیشنل کرکٹ گرونڈ ٹورنامنٹ کا انقاد کرائے گا کیمرامین مو ناکب کے ساتھ وسیم رزاق وقت نیوز اسلام آباد